ایک سینڈوچ بناتی ہوں تو یہاں پر میں نے اوملیٹ بنا لیا ہے اور ساتھ میں بسکی پر بریڈ کے دو سلائس رکھ دیں گے اس طریقے سے بھی ایک سینڈوچ بہت مزے کا بنتا ہے ویسے اگر ہم السلام علیکم and welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سب لوگ I hope آپ سب ٹھیک ٹھار گاؤں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں صبح صبح کا وقت ہے اس ٹائم پونے پانچ بجنے اور بچوں کے سکول کا ٹائم ہونے والا ہے تو ابھی میں نے بچوں کو اٹھایا تو خیر آج میں آپ کے ساتھ اپنی جو ہے نا مالنگ روٹین وہ شیئر کروں گی تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اٹھ جاؤ بھئی بچوں اور ابھی اٹھ جاؤ بٹا تو ابھی یہاں پر میں کری تھی کپڑے پریس آج میں بلکل بھول گی تھی کہ مجھے رات کو کپڑے پریس کر کے رکھنے تھے میں ہی نہیں لاتھا گئی تھی تو بس پھر میں سو گئی اور ابھی پھر موٹھی ہے تو میں نے کہا چلو میں ابھی نماز وغیرہ پڑھ کر فارے ہوئی تو ساتھ ہی میں نے کہا چلو میں بچوں کے کپڑے پریس کروں ناشتہ بنانے سے پہلے تاکہ جب تک میں ناشتہ بناؤں گی تو اتنے تک بچے بھی ساسا تیار ہو جائیں گے اور اتنے میں پھر سکول کا ٹائم بھی ہو جائے گا اور یہ جو ٹائم ہے اتنی جلدی گزرتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا بالکل تو بس اب میں نے بچوں کے کپڑے پریس کر لیے میں ان کو دیتی ہوں اور میں ساتھ ہی ناشتہ ریڈی کر لیتی ہوں تو ابھی میں آگئے ہوں کچن میں اور چائے کے لیے میں نے پانی چڑھا دیا اور ساتھ میں میں نے پراتھے بھی برانے شروع کر دی ہیں جلدی سے ابھی صرف میں بچوں کا ریڈی کرتی ہوں اور اس کے بعد جب بچ سل جاتے ہیں تو پھر میں باقی سب کا ناشتہ ریڈی کرتی ہوں تو بس یہاں پر پراتھا جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے تو بچوں کا ناشتہ میں نے ریڈی کر لیا ہے اور اب میں ان کو لنچ ریڈی کرنے لگی ہوں تو رات میں بریڈ لے کر آئے تھے عرشمان کا خاصہ مبود تھا کہ جی میں نے بریڈ ساتھ چوکلیٹ سپریٹ لینا ہے تو وہ ہم لے کر آئے تھے تو ابھی میں نے کہا چلو میں لنچ بنا لوں ساتھ میں تو آج کا لنچ جو ہے نا وہ بچوں کا موسٹ فیوریٹ ہے کہ بچوں کو بہت زیادہ یہ چوکلیٹ سپریٹ پسند ہے تو اسی وجہ سے کل عرشمان کا شوق تھا کہ میں نے لینا ہے تو پھر کلم لوگ لے کر آئے تھے تو خیر اب یہاں پر میں نے بریڈ کے اوپر گھی لگا دیا ہے جلدی سے بریڈ ذرا اچھے سے گرم ہونا تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے پیسے میں سادہ ہی گرم کرتی ہوں لیکن جب چوکلیٹ سپریٹ لگانا ہونا تو اس کے اوپر میں گھی لگا کے اس کو گرم کرتی ہوں اچھے سے اس کو کرسپی کر کے پھر اس کے اوپر جب میں چوکلیٹ سپریٹ لگاتی ہوں تو بریڈ کے جو مزہ ہے نا وہ دبالا ہو جاتا ہے تو بس یہاں پر بریڈ میں نے گرم کر لی ہے اب ان کی سائیڈز جہاں وہ کٹ کر لیتے ہیں کیونکہ سائیڈز جہاں وہ خوشک ہو جاتی ہیں تو وہ نہ کھانے میں بڑی عجیب سی لگتی ہیں تو اس لئے میں سائیڈز جہاں وہ کٹ کر لیتی ہوں بیسے کیونکہ لانچ باکس میں ہوتا ہے تو پھر ذرا چیز تھوڑا سا تھنڈی ہو جاتی ہے اور اس وقت کھانے کو دل بھی نہیں کرتا اور سائیڈز جہاں وہ جلدی سوک جاتی ہیں تو اس وجہ سے پھر میں سائیڈز جہاں وہ ساری کٹ کر دوں گی تو یہاں پر میں نے ساری بریڈز کی سائیڈز جہاں وہ کٹ کر لی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ابھی چوکلیٹ بریڈ پر لگاتے لگاتے مجھے ایک چیز یاد آگئی کہ نہ چوکو بلس جب بھی میں نے لائے گھر پر تو ارشمان لوگوں نے سیم ڈے ختم کر دی دونوں بہن بائیاں نے اور کبھی بھی وہ دوسرے دن نظر ہی نہیں آتا تو میں نے اس کے بعد لانا ہی چھوڑ دیا چوکو بلس تو اب جو ہے وہ ارشمان ضد کر رہا تھا کہ جی ملے چوکو بلس چاہیے میں نے کہا آپ جب بھی آیا ہے نا اس کو ایک دن میں ختم کر دیتے اور اس کے علاوہ پھر کچھ کھاتے پیتے بھی نہیں ہو اس لئے اب میں چوکو بلس بلکل پھینی لے کر آوں گی تو پھر میں نے کافی ٹائم چھوڑ دیا تھا لیکن بس آج بچوں کو موڈ ہوا کہ جی ہم نے چوکو بلس ماما لے کر جانا ہے تو میں نے کہا چلو آج لے آتے ہیں تو بس اب یہاں پر میں نے ساری بریڈز پر چوکلیٹ لگا دی ہے بس اب اس کو لنچ باکس میں ڈال لیتے ہیں آج میں بچوں کو ڈسپوزیبل باکس دے رہی ہوں کیونکہ ان کے جو دوسرے لنچ باکس ہیں نا وہ تھوڑا سا خراب ہو گئے تھے تو میں نے سوچا میں نے کہا چلو آج آپ اس میں لے جو پھر نیل لیں گے بچے بھی سکول کے لیے تیار ہو چکے ہیں اور ساتھ میں میں نے بچوں کے لنچ باکس بھی ریڈی کر دی ہیں تو ناشتہ بھی ٹیبل پر لگا دیا بس اب ناشتہ کرتے ہیں جلدی کرو بیٹا ٹائم آپ کا بالکل قریب آگئے ہیں حنابیوں نے بریڈ لے لی ہے آپ نے یہ نہیں کھا نا پراتھا اور انڈا یہ باتیں غلط لیا غلط بات بہر جلی ناشتہ کریں تاگت اسی سے ہوتی ہے جو آپ سبو پراتھا اور انڈا لے کر دیں انڈا ناشتہ پورا پراپر کر کے جائیں جس طرح بھی شمال ناشتہ پورا پراپر کر رہے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ ابھی تک بچوں کی بسز نہیں آئیں بچے بھی نیچے کھڑے ہوئے ہیں اور یہاں پر میں دیکھ رہی تھی یہاں پر اچھی خاصی گھاس ہو گئی تھی جب سے ہم آئے ہیں تو اتنی بڑی بڑی گھاس ہو گئی تھی تو اب یہ کل آئے ہیں شام کو میرے خال سے انہوں نے نا یہاں پر ساری گھاس کٹ کر دیے گھاس تھا نہیں تھی خیر یہ جو پودے سارے بنے ہوئے تھے نا کافی بڑے ہو گئے تھے یہ بارشیں ہوتی رہی ہیں نا ان کی وجہ سے تو اب انہوں نے سارے یہاں پر کٹ کر دی ہیں ابھی یہ صاف کرنے والے ہیں ابھی تک صاف نہیں ہوا تو بچے ابھی تک بس اس کا ویٹ کر رہے ہیں اور موسم چکے کل بارش ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے آج بہت اچھا ہے ارشمان کے اور بھی پیچھے سے ہی فرینڈز آتے ہیں ارشمان کو چلو یہ سہولت ہے نا گھر کے سامنے ہی بس آتی ہے اور ارشمان صاحب یہی سے نکل جاتے ہیں کئی لوگ ہیں پچھلے پیشلی گلیوں سے آتے ہیں تو یہ لوگ جو ہیں وہ بھی آ کے اسی سٹاپ پر کڑے ہوتے ہیں چلو بچے چلے گئے سکول اب میں ناشتہ کرتی ہوں بچوں کو بھی سکول بیئی دیا اور باقی سب کو بھی ناشتہ دے دیا ہے تو اب میں اپنا ناشتہ یہاں پر ریڈی کر رہی تھی تو میں نے بنایا ہے آمیلیٹ آج میں نے کہا چلو میں بھی ایک سینڈویچ بناتی ہوں تو یہاں پر میں نے آمیلیٹ بنا لیا ہے اور ساتھ میں بسکیو پر بریڈ کے دو سلائس رکھ دیں گے اس طرح سے بھی ایک سینڈویچ بہت مزے کا بنتا ہے ویسے اگر ہم الہدہ بریڈ گرم کریں اور الہدہ آمیلیٹ بنائیں اور پھر اس کے بعد اس میں ڈالیں تو وہ صحیح کر کے انڈا جائے نا وہ پیچ میں ٹکتا بھی نہیں ہے تو یوں جائے نا وہ کافی مزے کا بنتا ہے اور میں ایک سر بچوں کو بھی اس طرح سے ایک سینڈویچ بنا کر دیتی ہوں تو خیر اب ایک طرف سے ریڈی ہو چکا ہے سینڈویچ تو اب اس کو پلٹ لیتے ہیں اور اس کو کر دیں گے فولڈ تو دیکھیں کتنا زبردست مزے کا بنتا ہے سینڈویچ اب اس کو فولڈ کر لیا اور یہ رہا سینڈویچ بالکل مزے کا ریڈی ہو چکا ہے کرسپی کرسپی تو اب اس کو بس دونوں سائیڈوں سے پکا لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد بس سینڈویچ تیار کتنا زبردست ریڈیش ریڈیش تیار ہوئے تو اب بس سینڈویچ کو اتار لیتے ہیں مزہ آگیا سینڈویچ ایگ سینڈویچ اور ساتھ میں چائے مزہ آگیا سہی بات ہے تو بس اب میں ناشتہ کرتی ہوں اور بلوگ کو میں یہاں پر اینڈ کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگیے تو چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ